یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل سیکریٹیریٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ بجٹ مختص کیا گیا ہے وزیراعظم سیکریٹیریٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے ایک عرب سترہ کروڑ اٹھارہ راکھ روپے مختص کیے گئے ہیں جو کہ گزشتہ سال کی نسبت اٹھارہ کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھتر ہزار روپے زیادہ نے اساس اچار ڈیکلیئر کرنے کی سکیم میں توسیع کا امکان ہے تاریخ میں توسیع زیادہ افراد کو سکیم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینے کیلئے کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو ابھی تک توقعات کے مطابق نتائج حاصل نہیں ہو سکے جبکہ تیس زون کو اساس اچار ڈیکلیئر کرنے کی سکیم ختم ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے دعوے دعوے ہی رہ گئے اور بجٹ پاس ہو گیا اپوزیشن کی بجٹ منظور نہ کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے اسمبلی جلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا مگر پھر بھی فانانس بلکسرت رائے سے منظور ہو گیا لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے رہنما حافظ سلمان کی گھر پر فائرنگ ہوئی ہے جماعت اسلامی کی ترجمان کی مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار حافظ سلمان کی گھر پر فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے کراچی کے علاقے لانڈی مرگی خانہ کے قریب پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں ساتھی سمین گرفتار کر لیا گیا جبکہ لانڈی منزل پمپ کے قریب نامعلوم سنگ سے آنے والی گولی لگنے سے ایک بچی زخمی ہو گئی پولیس کے مطابق لانڈی مرگی خانہ کے قریب حمل گوٹ میں محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کراچی میں تیز گرد آلود ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش ہوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے میدانی علاقوں اور سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا تاہم کراچی، مالاکند، ہزارہ، کوہات، بنو ڈیویجن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اب تک کے لئے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وزید نیوز موسیقی